نیا گلوبل پی کے ناظرین اسلام علیکم شکست موڈی سرکار کے گلے کا توک بن گئی جس سے جان چھڑانا موڈی سرکار کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر آرمی چیف کا گسہ تھنڈا نہیں ہو پارا جبکہ نراندر موڈی نے آرمی چیف کے گسے کی اس آگ کو تھنڈا کرنے کی سرطور کوششیں کی تھی لیکن ہر حربہ اور ترکیب موڈی کے گلے پڑ گئی دوستو بھارتی آرمی چیف ایم ایم نروانی کی جانب سے موڈی سرکار کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہیں کہ لاداخ اور گلوان کا علاقہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بھارتی آرمی چیف اور بھارتی فوج بے سخت گم و غصہ بایا جاتا ہے اور اسی غصے کی آر میں بھارتی آرمی چیف نے موڈی سرکار کی نیدیں حرام کر دی ہیں لاداخ اور گلوان کے محاصر پر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات اس قدر شدید ہو گئے بھارت میں ہلچل مچ گئی بھارت اور چین کے درمیان گلوان وادی پر جڑپوں کا سلسلہ کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے لیکن تازہ ترین جڑپوں میں بھارت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے چینی فوج بہت ہی محارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ متنازہ علاقوں کو ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لے رہی ہے اور بھارتی فوج کو چاروں شانی چت کر رہی ہے بھارتی فوج کو نہ صرف فوجیوں کی شکل میں جانے نقصان اٹھانا پڑا ہے بلکہ فہت سے علاقوں میں بھی چین کے قبضے میں جا رہی ہیں جتنی واپسی کا تصور کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے گلوان وادی میں تازہ ترین جڑپوں میں چینی فوج نے دو سو کے قریب بھارتی فوجی جہانم میں واصل کر دی ہیں اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو چینی فوج کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا ہے جن کی واپسی کے لیے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے ایک بار پھر تلے میندوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا گلوان وادی میں واقع بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی تباہوں برباد کر دیا گیا ہے اور بچے کچھے بھارتی فوجیوں کو اپنا سازو شماعت شور کر دم دبا کر بھاگنا پڑا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے چین سے پنگا لے کر اپنی موت کو دعوت دے دی ہے اور اپنی جان پچانے کے لیے موڈی نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دی ہیں لیکن نہ صرف اندرونی دور پر کوئی جماعت موڈی کا ساتھ دینے کو تیار ہے اور نہ ہی سفارتی محاز پر بھارت کو سموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں چین کے جانب سے جارہانہ انداز سے بھارت پر ایک بار پھر خطرنا کھملہ کیا جا رہا ہے اور بھارت کا وجود مکمل طور پر خطرے میں پڑا آر چکا ہے لداخ میں ہونے والی کشیدگی کے بعد چین کے جانب سے بھارت کے خلاف ایک نیا جنگی محاز کھول دیا گیا ہے اور اس میں چین نے بھارت کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ بھارت کے اوش ہڑ گئے ہیں بھارتی فوج پہلے ہی پریشانی کے شکار تھی اور ان کا مرال کافی حد تک زمین بوش ہو چکا ہے اس تناظر میں بھارتی فوج کوئی بھی نیا جنگی محاز کھولنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی اس لئے چین نے بھارت کو سبق سکھانے کے لئے موقع کو غنیمت جان کر ایک ایسا حملہ کیا کہ جمعوں اور اس کے اردگیر واقعے علاقوں میں موجود نازرہ بھارتی چیک پوسٹیں تباہو برباد کر دی ہیں بلکہ سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے بھارتی فوج ایک بار پھر لہو لہان ہو چکی ہے اور موڈی سرکار نے مزید بھارتی فوجیوں کے گھر اجار دی ہیں لیکن بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی انتہا پسند تبیت کو تسکین نہیں مر گئی دوستو چین اور بھارت کے درمیان لڈاک کے مقام پر کشید کی اتنی زیادہ شدت افتیار کر چکی ہے کہ دونوں میں بہت سارے جگہی بھاج کھلنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے لڈاک کے مقام پر تازہ ترین صورتحال کے مطابق دونوں ملکوں کی فوجیوں کو ہائی الٹ دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بارڈر پر کسی بھی وقت جنگ دوبارہ چھڑنے کا امکان ہے دوسرے جانب لڈاک پر بھارتی فوجیوں کے جانے نقصان کی وجہ سے موڈی زرکار اور بھارتی فوج میں تشویش کی لہر دور گئی ہیں بھارتی وزیراعظم کی اہلی کی وجہ سے ناظر بھارت کو ایک بڑا علاقہ چین کے قبضے میں چلا گیا بلکہ سینکڑوں بھارتی فوجی بھی چین کی حراست میں ہیں چین کی واپسی کے لیے بھارت نے چین سے درخواست کرنا شروع کر دی ہے لیکن چین اپنے موقع پر ڈٹ گیا اور چین نے لڈاک کا علاقہ اور بھارتی فوجی واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے چین نے لڈاک کا علاقہ اور فوجیوں کی واپسی کے لیے سفارتی محاز پر بھی کوششیں تیز کر دی ہیں لیکن وہاں بھی موڈی سرکار کو ناکامی کا موں دیکھنا پڑا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی انتہا پسند پلیسیوں کی بدولت بھارت کا بدترین وقت شروع ہو چکا ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے نرندر موڈی کی قیادت میں بھارت کا وجود خطرے میں پڑھ چکا ہے جس کا انکشاف دنیا کے بڑے بڑے ٹینکس کر چکے ہیں بھارت کے تمام دوست ممالک مشکل کی گھڑی میں ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہی ہیں بھارت نے اپنے اسے طاقت میں کئی گناہ بڑے ملک چین کے ساتھ سردی تنازیات کا آغاز اس گمنڈ میں کیا تھا کہ اگر اسے ضرورت پڑی تو امریکہ اور روس ریسی بڑی طاقتیں بھارت کے پیچھے کھڑی ہوں گی لیکن جب چین نے بھارتی فوج کی درگت بناتے ہوئے اسے بدترین شکست دی تو امریکہ نے بھارت سے مو پھیڑ لیا بھارتی وزیراعظم نرندر مو دینی حالات کے پیشے نظر وزیرا دفاع کو فوراں روس روانہ کیا تاکہ چین کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے لیکن بھارت کی تیاری صفر ہے اور بھارتی علاقوں پر چینی قبضے کی خبریں آ رہی ہیں روس ایسا ملک تھا جس سے دوستوانہ تعلقات کو انڈیا بہت قابل فخر سمجھتا ہے انڈیا نے روس سے دوہزار انیس میں روسی دفاعی نظام خریدنے کی صورت میں اس امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم بھارت کا موقف تھا کہ ملکی دفاعی نظام مضبوط بنانے اور قاسطور پر پاکستان اور چین صلحہ قطروں سے نمتنے کے لیے موڈی حکومت بحرے صورت یہ نظام خریدے گی اس مہادے کی روس سے اب تک روس کی طرف سے انڈیا کو جدید ترینی ایڈیفنس سسٹم ایس چار سو مل جانا چاہیے تھا لیکن تحال روس نے بھارت کو اس سسٹم کی فراہمی نہیں کی دوستو موڈی جو پہلے ہی پاکستان اور چین کی طرف سے کی جانے والی جنگی تیاری اور امریکہ کی صاف انکار کے باعث پریشان ہے لہذا اس نے اپنے وزیر خاجہ راجنات سنگھ کو روس کے تین روزہ دورے پر بھیجا نہ صرف اس دورے میں جنگی مہادہ زیرے بحث لائے گیا بلکہ بھارت نے چین پر حملہ کرنے کے لئے روس کی مدد چاہی جس سے روس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ روس چین اور اس کے اتحادی ممالک پر حملے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہم ان ممالک سے بہترین تعلقات کے خواہ ہیں اور ان ممالک کی لیڈرشپ کے مصبت ویڈین کی بدولت روس ان ممالک سے مزید تجارتی اور سفارتی تعلقات کا خواہ ہیں پاکستان کے ساتھ کشیتی ہر دور میں بڑھتی یا کم ہوتی رہی ہے لیکن اب موڈی کے دور میں حکومت میں بھارت کی طرف سے ایسے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جن سے خود بھارت کا وجود خطرے میں پڑھ چکا ہے ایک ہی وقت میں چار پڑوسی ممالک سے سرحدی طرح زیاد پیتا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے آر ایس ایس کا تحیات رکم موڈی سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ بھارت میں موجود اقلیتوں کو کچل رہا ہے اسی طرح وہ پڑوسی ممالک کا بھی کچل سکتا ہے اس محدود سوچ رکھنے والے موڈی کو جنگ کے نتائج یا تو انتاظہ نہیں ہے یا پھر وہ محض اپنی انتہا پسند گیا نفسیات کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنا ملکی ڈیڑھ عرب عبادی کی کو خطرے میں ڈال رہا ہے تب ہی وہ اپنی بھارتی عوام سے اصل زمینی حقائق چھپا کر انہیں سب اچھا باپ دے رہا ہے چین کے محاملے پر بھی پہلے پہلے اس نے اپنے عوام کو یہ پتایا کہ بھارتی فوج چین کو شکست دے چکی ہیں تاہم بھارتی عوام کو سچ کا تب ہی پتا چلا جب چین نے اصلیت ساری دنیا کو دکھا دی آج بھارتی عوام بھی اپنے وزیراعظم موڈی کی جنگی پلیسوں پر گسے میں ہیں لگداخ اور دلوان نے پی شکست اور بھارتی فوجی کے علاقت کے بعد بھارتی آرمی چیف پر فوج اور بھارتی عوام کے جانت سے سخت پریشرکار موڈی سرکار کے خلاف کاروائی کی جائے لہٰذا اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے نرندر موڈی، امیر شاہر، اجنات سنگھ اور اجیر دول کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی ان سے تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کہ تاکہ اس بات کا پتا چلا جا سکے کہ ریاستی سطح پر اتنی بڑی ناکامی کیسے ہو گئے لڈاک اور گلوان میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے لاہوے واہکین نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ نرندر موڈی کی ہاتھ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس خون کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے مقدمی کے اندراج کے بعد نرندر موڈی سمیت تمام جمہ داران کو جیل منتقل کیا جائے گا اس موقع پر اس واقعی کی تفتیش کا آغاز کیا جائے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ